جی ٹوئنٹی کے لیے بھارت پوری طرح تیار ہے مہمانوں کے سواگت میں کوئی بھی چوک نہ ہو جائے اس کے لیے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ بیس سرویس دی جائے اور بھارت کی جی ٹوئنٹی کی پریسیدنسی کو سالوں سال تک یاد رکھا جائے اسی کڑی میں ایک اور عدبت نظرہ سامنے آیا ہے سونے اور چاندی کا پانی چڑے ہوئے یہ خاص برتن جی ٹوئنٹی میں آنے والے خاص مہمانوں کے لیے سجائے گئے ہیں ان برتنوں کو خاص تیار کیا گیا ہے اور ان برتنوں کو دیکھ کر بھارت کی سنجکتی نظر آتی ہے اکٹے دی آخر اتنی سپیشل کیوں ہیں سمجھتے ہیں ان برتنوں کو بنانے والے کمپنی کے سی ای او راجیف پابوال سے ہماری جو جنورنی ہے یہ جو ہم نے چالو کرا یہ جنوری سے چالو کرا تھا ہم نے بینگنگ آف ٹوئنٹی تھری تو وہاں سے یہ سب پروڈکٹ دھیرے دھیرے کر کے ہر ایڈیا میں ہر سیڈی کے حساب سے بناتے گئے جیسے آپ گوہ کے حساب سے اور جی ساؤت کے حساب سے ہم نے بنایا ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ بنانا لیف کی تھالی بنی ہوئی ہے تو جہاں سے جیسے 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 جلو بھی کلچر ہے ہم نے اس میں انکورپریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یہ پیکاک ہے اس کے اندر یہ پیکاک کا دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس میں یہ پیکاک پر فروٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں اس دین کے اوپر اور یہ چاندی کا اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے اور گیرینٹیڈ ہے اور ایک ورلڈ کلاس پروڈکٹ سے بھی بیٹر بان لیجئے آپ یہ اور جتنے بھی یہاں پہ اپنے ڈیلیگیٹس جو آکے چاہ چکے ہیں ان کا یہ کہنا تھا باو کہ انڈیا میں ایسی بھی چیزیں بنتی ہیں ایسا بھی کلچر ہے انڈیا میں تو دیکھ کے اچھمبر دیت تھے وہ لوگ ہم نے ایک تھالی کنسپس رکھیں ہیں الگ الگ جیسے اپنے راجواروں میں اپنے ہوتے ہیں جیسے مہاراجہ لوگ جیسے کھانا کھانا کھاتے تھے جس میں ویسے ہم نے مہاراجہ تھالی بنائی ہیں جس میں کٹوریز ہوتی ہے چاندی کے پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے کسی میں سونی کا پانی کے بھی چڑھا ہوا ہے سامان تو یہ الگ 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 جگہ سٹی کے ساتھ سے ہم نے بنائی اور یہ ہم نے کوشش کری ہے کہ اپنا انڈیا کلچر کو اور اپنا ہریٹیج کو ہم انٹیکٹ رکھیں اور دنیا کے سامنے ہم دکھائیں کہ ہم ووٹ اس انڈیا یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان خاص برطنوں کو بنانے والی کمپنی کی یوڑتا ہے کہ یہ اسے لگ بھک ڈلی کے گیارہ ہوتلوں میں استعمال کیا جائے گا اس میں آئی ٹی سی تاج لیلا مورے جیسے ڈلی کے کئی ہوتل شامل ہیں ان برطنوں کو بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ ان برطنوں میں جائپور ادھے پور بنانر سے لے کر کرناٹک پت کی نکاشی کی گئی ہے دیش کے ہر راج کی جھلک ان برطنوں کے مادھم سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے موسیقی